اسلام علیکم قابل ساتھ اترام کسان بھائیو اور معزز ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان نیاز خان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر منزلوں کا ناظرین آج سے کوئی دو ماہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو اسب گول کی جو فصل ہے اس پہ بریفنگ دی تھی اور ساتھ پھر اسب گول کا جہاں پر چھلکہ اتارا جاتا ہے چھلکہ تیار ہوتا ہے اس فیکٹری کی بھی آپ لوگوں کو بریفنگ دی تھی تو جب میں نے فیکٹری کی بریفنگ دی تھی تو اس وقت بہت سارے دوستوں نے یہ اتراز کیا تھا کہ فیکٹری چلتی ہوئی تو دکھائی نہیں دی جبکہ اس وقت مال نہیں آ رہا تھا اور فیکٹری نہیں چل رہی تھی تو آج فیکٹری چل رہی ہے تو اس سوال کا بھی میں جواب دوں گا اور اس وقت میں نے تیس سے بتیس ہزار اسب گول کا ریٹ بتایا تھا جو کسان کے پاس فصل تیار ہوتی ہے اور وہ تیار کر کے جب وہ لے آتا ہے منڈی میں بیچنے کے لیے تو تیس ہزار بتیس ہزار میں نے ریٹ بتایا تھا تو آج مجھے الحمدللہ بڑا فخر ہے اپنی اس بات پہ جو میں نے کی تھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے تیس سے بتیس ہزار ریٹ بتایا تھا اور آج پینتیس سے اٹھتیس ہزار روپیہ جو اسب گول کا منڈی میں ریٹ ہے جو زمیندار کو مل رہا ہے ایک تو اس کی فصل کی جو وہ ہے وہ جواب آپ لوگوں کو مل گیا اور اس کے بعد اس کی ایوریج جو میں نے کلیم کی تھی وہ میں نے بارہ من سے اٹھارہ من بیس من بھی ایوریج یا اس سے زیادہ بھی اللہ دینا چاہے کسی کو تو دے سکتا ہے آپ نارملی ایوریج بھی اگر آپ تصور کریں پندرہ من کی ایوریج بھی اگر تصور کر لیں جیسا کہ اسب گول کی فصل کے اوپر کوئی زیادہ خاد نہیں خرچ ہوتی ایک بوری کے ساتھ گوارہ کے ساتھ گزارہ چل سکتا ہے کوئی دس کلو ڈی ای پی دے دیو تو بڑی بات ہے تو اس طرح یہ کم سے کم خرچے میں اگر پندرہ من بھی آپ لوگوں کو دے جائے تو یہ تین ساڑھے تین ماہ میں یہ آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ چھے لاکھ کے اوپر نیچے فصل یہ آپ کو بچا سکتی ہے تو ناظرین یہ میں آپ کو فیکٹری کا جو پراسز ہے یہ دکھاتا ہوں سب سے پہلے جو کسان سے جب یہ آتا ہے ایسب گول تو اس وقت ایسب گول میں ڈسٹ ہوتی ہے چونکہ ایسب گول کا جو چھلکہ تیار کیا جاتا ہے وہ انسان کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ بطور علاج استعمال ہوتا ہے بہت اچھی غزا کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو زہری بات ہے کہ اس کا پراسز بھی اتنا ہی اچھا ہونا چاہیے ناظرین یہ دیکھیں گا یہ وہ والا ایسب گول ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکے گا یہ وہ ایسب گول ہے جو کھیت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے یہ انہوں نے اس کے اوپر رکھا ہے یہ آپ دیکھو کہ یہ نیچے گرتا جا رہا ہے یہ نیچے جو ہے نا یہ نیچے گرتا جا رہا ہے یہ نیچے نیچے گرتا جا رہا ہے اور اس سے جو ہے نا یہ نیچے جالی میں نیچے نیچے یہ گرتا جا رہا ہے اور گرتے گرتے یہ والا جو ہے اس ایلیویٹر کے ذریعے یہ نیچے گرتے ہوئے ایلیویٹر کے ذریعے یہ میرا کیمرہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکے گا یہ اس کے نیچے چلا جاتا ہے اور نیچے سے ایلیویٹر اس کو اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے یہ میرا کیمرہ میں دکھائے گا یہ ایلیویٹر کے ذریعے اٹھا کر یہ اوپر چلا جاتا ہے جب یہ اوپر جاتا ہے تو یہ اس میں یہ جو چیز موجود ہے اسے ڈسک کٹر بولتے ہیں ڈس کٹر بولتے ہیں اچھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہوا کے ساتھ زبردست اس کو دھکم پیل کی جاتی ہے اور ساتھ اس کے اندر بلیڈ نمہ پر چال رہے ہیں جو آنے والے اس سب گول کو اگر دیسی زبان میں کہیں تو تھوڑا سا پھینٹا دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو کچرا ہے یا اس کے اندر جو مٹی ہے وہ الگ ہو جائے وہ جو مٹی وغیرہ کچرا وغیرہ ہے وہ اس ادھر ہوا کا یہ سیکشن لگا ہوا ہے اس ہوا کے سیکشن کے ذریعے مٹی کو اوپر کھینچ لیا جاتا ہے یہ میرا کیمرمن آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا اوپر وہ باہر باہر جو ہے نا وہ سامنے وہاں سے یہ مٹی سے یہاں سے کھینچ کے اوپر جاتی ہے اور سی بھی اسے جو ہے نا وہ باہر پھیک دیا جاتا ہے اب وہ وہاں سے جو کچھ ساف شدہ جو ہے وہ یہ دیکھو یہ یہاں آ گیا ہے اب یہاں سے اس کی صفائی کا مرلہ ابھی مکمل نہیں ہوا پھر اس ایلیویٹر میں آتا ہے اس ایلیویٹر سے اس کو دوبارہ اٹھا کر یہ مشین کے ذریعے یہ یہاں سے اوپر سے ہوتا ہوا یہ اس مشین میں گرائے جاتا ہے اس مشین کو جیسا کہ آپ لوگ ہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ دوسرے لفظوں میں اگر یوں دیکھیں کہ جو عام تھریشر کا فنکشن ہوتا ہے یہ اسی طرح کا اس کا فنکشن ہے اس کو ہلتا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے نا اس اب گول کی دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں ایک کیٹیگری یہ جو ادھر نکل رہی ہے یہ میرا کیمرہ میں دکھا سکے گا یہ یوں سمجھے کہ اس کو آپ سمجھے کہ قابل استعمال نہیں یعنی انسانی خوراک کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے اسے دوسرے لفظوں میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ضائع ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو اس سے اگلی فردر کوالیٹی نکلتی ہے یعنی فائن کوالیٹی اچھی کوالیٹی نکلتی ہے تو وہ یہاں نیچے گرتی ہے یہ نیچے گرتے ہوئے یہاں سے یہ نیچے گر رہی ہے یہاں سے یہ یہاں سے نیچے گرتے ہوئے یہ یہاں سے پھر اس ایلیویٹر میں آتی ہے یہ وہاں جو ایلیویٹر ہے یہ ایلیویٹر میں آتی ہے یہ اوپر جو ہے نا ایلیویٹر کے ذریعے یہ اوپر جاتی ہے اور اوپر جانے کے بعد پھر اس میں ایک ہوا کا سیکشن لگا ہوا ہے جو اس کو دسٹ کو ادھر کھینٹ لیتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ہوا کا سیکشن ہے پھر یہ دوبارہ ڈسٹ کو کھینج کے ادھر پیچھے کی طرف لے جا رہا ہے اور یہاں سے جو گر رہا ہے یہ والا اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ پیور ہو چکا ہے اب اس میں ڈسٹ باقی نہیں رہی ہے لیکن اب ناظرین یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھی اگر کسی چیز کو بنانے پہ آ جائیں اور اسے بہتر کرنے پہ آ جائیں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے بہت اچھی چیز تیار کر لیتے ہیں اب یہ دیکھئے گا کہ انہوں نے وہاں سے صفائی کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور مینوالی صفائی پھر ایک اور شروع کی ہے کہ اس میں کسی طرح کا بھی یہ دیکھیں میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے گا یہاں ایک فین لگا ہوا ہے یہ فین لگا ہوا ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ نیچے سے تھوڑا تھوڑا گرتا ہے اور پھر یہ یہاں سے نیچے سے ادھر سے اگر اس میں کسی قسم کی تھوڑی بہت بھی ڈسٹ کا شبہ ہے تو وہ ڈسٹ اس پنکھے کے ذریعے بڑا پنکھا لگایا گیا ہے اس پنکھے کے ذریعے اس ڈسٹ کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور جب وہ اس طریقے سے صاف ہو جائے یہ مووے بلہ ہی نے آگے پچھے کر کے جو ہے نا یہاں سے ڈسٹ نکال کے تو اس کو ادھر انہوں نے صاف کر کے یہاں رکھ دیا ہے اب پھر یہاں سے اٹھا کر یہ دکھا رہے ہیں تو یہ یہاں سے اٹھا کر پھر اس میں ڈالتے ہیں اس میں اس میں ڈالنے کے بعد یہ الیویٹر لگا ہوا ہے اس الیویٹر کے ذریعے صاف صدہ جو اس سب گول ہے وہ صاف صدہ اس سب گول پھر الیویٹر کے ذریعے یہ بڑا جو ٹینک لگا ہوا ہے یہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرے گا تو اس ٹینک کے اندر جو ہے نا وہ صاف صدہ جو اس سب گول ہوتا ہے وہ یہاں چلا جاتا ہے جب وہ ادھر آ جاتا ہے تو میرے خیال ہے کہ لازٹ ٹائم ہم نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ پچاس ساٹھ من ہوگا تو آج یہاں پر اوپریٹ کرنے والا باقیدہ طور پر بچہ موجود تھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ تقریباً دو سو من کے اوپر نیچے اس میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس ایلیویٹر یہ جو بین ہے بین سے آٹومیٹکلی بین سے آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا ایلیویٹر کے ذریعے یہ آتا ہے اوپر اور یہ سامنے چکیاں نظر آ رہی ہیں یہ چکیاں یہ میرا کیمرو میں آپ کو دکھا سکے گا یہ چکیاں ہیں یہاں سے تھوڑا بہت گرتا ہوا آپ کو اندازہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اس میں سے گر رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے ناظرین یہ چکیوں کے ذریعے جب اس کو پیسا جاتا ہے تو اس میں سے چھلکا بنایا جاتا ہے اس کے بعد یہ جو چھلکا بنتا ہے یہ اس کی میں ٹکنالوجی بتاؤں کہ جب یہ چھلکا بنتا ہے اس ایلیویٹر میں دوبارہ آتا ہے اس ایلیویٹر میں دوبارہ آنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا یہ اوپر سے سکنگ کرتے ہوئے یہ یہاں جب آتا ہے تو اس کو سمجھئے گا یہاں سے جو چھلکا ہے یہ اوپر آ جاتا ہے اوپر سے یہ گھومتا ہوا یہ دیکھیں جی ناظرین یہ یہاں سے یہ ائر لاکھ بھی سے بھولتے ہیں یہاں سے یہ چھلکہ ادھر آ گیا یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے گا یہ دیکھو جی یہ جو آپ کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ اس میں اگر کوئی معمولی سی یعنی زیرو اشار یا ایک پرسنٹ بھی اگر اس میں ڈسٹ موجود ہے تو ان کا ایک الہدہ پلانٹ لگا ہوا ہے پھر اس کو یہاں سے نکال کر یہ ادھر لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر اس کو دوبارہ پراسس کرتے ہیں تا کہ اس میں ایک ذرہ بھی مٹی یا ریت کا نہ ہو اس کا کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو کہ مٹی یا ریت ہے جس طریقے سے میں نے اس بیک سے دکھایا اسی طریقے سے ادھر نکل رہا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح یہ جو چکیوں کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح یہ چل رہی ہیں درجہ بہ درجہ درجہ بہ درجہ آگے کی طرف چل رہی ہیں اور جو ہے نا اس میں سے جو اس سب غول جو آپ کھانے کے لیے عمومی طور پر ہم استعمال کرتے ہیں دودھ میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں یا پانی میں استعمال کرتے ہیں تو وہ والا چھلکہ یہاں تیار ہو رہا ہے جو آخری پراسس ہے ان کو ایک دفعہ یہ وہاں سے جو ہے نا ڈسٹ صاف کرنے کے لیے اسے ایک اور پلانٹ پہ لے جائیں گے اور وہاں سے اس کی مزید صفائی کر کے اس کو جو ہے نا پیک کر دیں گے تو ناظرین یہ وہاں سے اس کے جو ہے نا وہ آخر سے وہاں سے وہ چھلکہ نکل رہا ہے مختلف کوالٹیز کا ادھر آتے 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 جب انڈ پہ آتے ہیں تو چھلکہ تھوڑا لو کوالٹی کا ہو جاتا ہے لیکن اس سارے چھلکے کو دوبارہ صفائی والے پراسس میں دوبارہ بھیجتے ہیں دوبارہ اسے صاف کر کے تو پھر جو ہے نا دوبارہ اس کی جو نا وہ پیکنگ کی جاتی ہے اور کھانے کے لیے جو نا آگے وہ بھیجا جاتا ہے تو ناظرین یہ جو آخری سیکشن ہے اس کا آخری سیکشن میں آپ یوں سمجھیں کہ اس اب گول سے جو کیٹلز کے لیے خوراک بنتی ہے یعنی کہ جو جانوروں کے کھانے کے لیے جس طریقے سے کپاس کا تیل نکالا جاتا ہے اور آخر پر کپاس سے کھل نکلاتی جسے جانوروں کے کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی بلکل صرف اسی طرح سمجھ لیں یہ جو ہے گلی گلی اسے بولتے ہیں ویسے تو یہ دیکھیں جی یہ عام طور پر چھوٹے بڑے سارے جانور اسے شوق سے کھاتے ہیں بڑی طاقتور چیزیں بڑی اچھی چیزیں بلکہ پچھلے دنوں میں ہمارے ایک جو ناظرین تھے ناظرین میں سے گوجنہ والے سے مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ گلی میں باقیدہ طور پر استعمال کرتا ہوں جانوروں کے لیے اور بہت اچھی چیز ہے یہ وہ والا ہے جانوروں کا حصہ جو جانوروں کے خاتے میں آیا ہے اور جو پہلے انسانوں کے خاتے میں جو آنے والا حصہ ہے وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے ناظرین اس کا موجودہ ریٹ بھی میں نے آپ کو بتلایا ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی محترم دوست حاصل پور منڈی کے جو ہے نا صدر شہزاد افضل رنگا صاحب موجود ہیں اور اس فیکٹری کے اونر ملک غلام شبیر صاحب بھی یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا کیمرہ میں دکھائیں گے تو یہ ہمارے دوست موجود ہیں ہمیشہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ہمیں بڑی عزت بھی دیتے ہیں اور جو انفرمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی بتاتے ہیں تو آج میں ایک مرتبہ تھی لینے تکلیف دوں گا کہ تازہ ترین شہزاد افضل رنگا صاحب اسلام علیکم ملک شبیر صاحب اسلام علیکم کیا حال ہے اندرہ آپ ٹھیک ہو شکر اللہ باک طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں راضی پازی ہیں تو آپ میں آج پھر آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں آپ انہیں بتائیں کہ آج کا جو تازہ ترین منڈی کا جو ریٹ ہے اسب گول کا وہ کیا چل رہا ہے اسب گول کا جو ریٹ ہے تقریبا 38000 رپیہ من اسب گول کا ریٹ چل رہا ہے اور جو اسب گول میں سے چھلکا نکلتا ہے ایک نمبر چھلکا کے ریٹ جو ہے وہ 4000 رپیہ پر کیجی ہول سے ریٹ چل رہا ہے اور اس میں سے جو انڈ پہ گولی نکلتی ہے وہ 6000 رپیہ من چیلیس کلو وہ 6000 رپیہ من ہے یہ آج کے تازہ ترین ریٹ ہے آگے دیکھیں آگے ویسے اس میں اور مزید بہتری کے چانس ہیں تیزی کے چانس ہیں زیادہ تیزی کی طرف مارکٹ جاری ہے مجھے یہ ایک بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو ہے نا جب آپ کو بتلایا تھا تیس زار بتیس زار بتایا تھا جیسا کہ شہزاد افضل دنگر صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کے چانس مزید بڑھنے کے بھی ہیں جو چھلکہ ہے میں ایک بار پھر بتاتا جاؤں کہ وہ چھلکے کی جو انہوں نے اچھی کوالیٹی جو ایک کلاس کوالیٹی ہے 4000 فی کلو کا ریٹ بتایا ناظرین پھر مختلف قسم کے سوال کرتے ہیں کہ یہ ریٹ کس چیز کا ہے کلو کا ہے یا من کا ہے چھلکہ 4000 خالص ترین 4000 کا کلو ہے اور جو گلی نکل رہی ہے وہ 6000 کا من ہے تو میں مزید ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اچھا مزید میں آپ کو یہ بات اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں یہ ملک منظور اینڈ سنز غلامنڈی حاصل پر میں اس پلانٹ کے آنر ہے اور میں یہ بڑے وسوق کے ساتھ آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں حاصل پر میں اگر خالص چھلکہ ملے گا تو ملک منظور اینڈ سنز یہ جو پلانٹ کے آنر ہے ان سے ملے گا اور اس میں اپنے ناظرین کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس کے خالص پن کی نشانی کیا ہے جو ہمارے جاننے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اس سب گل کا چھلکہ جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اس میں سے کبھی بھی سمیل نہیں آسکتی اس کے خالص پن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے نمبر دو اگر خدا نہ خاصہ اس میں کوئی کیڑا سنڈی وغیرہ لگ جائے تو یہ سمجھنا آپ نے یہ سمجھ لینا کہ اس میں ملاوٹ کی ہوئی ہے جس کمپری نے بھی دیا ہے اس میں اس نے ملاوٹ کیا ہے کیونکہ چھلکہ جو ہے اس میں کوئی سنڈی کیڑا کوئی سمیل وغیرہ آ ہی نہیں سکتے یہ اس کی گارنٹی والی چیز ہے اور ایک اور اس کی نشانی ہے جب آپ اس کو شیشے گلاس میں ڈالیں گے اگر یہ اوری طور پر کوئی چیز نیچے بیٹھنی شروع ہو جائے تو یہ سمجھنا کہ اس میں کوئی چاول وغیرہ کچھ چھلکہ کی شیپ دیکھیں جال سازوں نے اس کے اندر ملائی ہوتی ہے وہ اس سے بھی احتیاط کریں اور ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ کو خالص چھلکے کی ضرورت ہو تو ملک منظور اینڈ سانز غلمنڈی حاصل کو حاضرین امید ہے کہ آج کی یہ جو ہماری بریفنگ ہے اسب گول کے متعلق اور اسب گول کے چھلکے کے متعلق یہ آپ لوگوں کو پسندہ ہی ہوگی ہم نے اس کی فصل دکھائی تھی بعد میں فیکٹری دکھائی تھی اور آج چلتی ہوئی فیکٹری آپ کو دکھا کے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جب یہ فصل کاشت ہوگی ہم آپ لوگوں کو خبردار کریں گے کہ اس فصل کے کاشت ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ناظرین انتظار رکھئے گا جب اس فصل کا ٹائم ہوگا کاشت کرنے کا ہم ضرور پورے پاکستان کے ایک کے کسان کو اس کی کاشت کے متعلق بھی بتلائیں گے مزید ہم نکلے ہیں کسان کی بلائی کے لیے کسان کے فائدے کے لیے اور جب ہم اپنی بات میں سچے ثابت ہو جاتے ہیں تو ہمیں اندر سے تسلیح ہو جاتی ہے الحمدللہ ہماری بات کی آج صدر صاحب نے تصدیق کر دی ہے ریٹ کے حوالے سے تو الحمدللہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں کسان کی بلائی کے ذریعے انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے ہمارے حق میں دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہم کسان کے لیے ہمارا خون جگر حاضر ہے اور جسم میں جب تک سانس چل رہی ہے اور خون کے آخری کترے تک ہم کسان کی بلائی کے لیے انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے نیکسٹ آئی ڈی اے اور نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اور میری ٹین کو دیجئے اجازت اسلام علیکم